بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں زندگی میں انسان جو بھی کام اس کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں تو دو طرح کے کام ہوتے ہیں یا دو طرح کے افعال ہوتے ہیں کچھ وہ جو قہری ہوتے ہیں جبری ہوتے ہیں کچھ وہ جو اختیاری ہوتے ہیں مثال کے طور پر بارشوں کا آنا قہت ہے سیلابوں کا آنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں یعنی میں بارش کو روک نہیں سکتا میں سیلاموں کو روک نہیں سکتا تو کچھ کام ہیں جو قہری ہیں یعنی جیسا ہم کہتے ہیں جبری ہیں کچھ کام جو ہماری زندگی میں وہ اختیاری ہیں مثال کے طور پر جیسے اب میں بات کر رہا ہوں یہ میرے اختیار میں ہے بات کرنا آپ سن رہے ہیں یا آپ کے اختیار میں ہیں آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں لیکن اس میں بھی جو مقدرات ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ غیر اختیاری کام ہو یعنی جو جبری کام ہو اس میں بھی خیر ہوتا ہے اور شر ہوتا ہے مثال کے طور پر بارش کا برسنا اس میں خیر بھی ہو سکتا ہے اور شر بھی ہو سکتا ہے کہ یہی اتنی تیز بارش ہو کہ لوگوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیں اسی طرح یہ جبری کام تھا یعنی جو کام میرے اختیار میں نہیں ہیں بارشوں کا آنا سیلابوں کا آنا زیزلوں کا آنا بہت سارے ایسے کام ہیں تو ان میں خیر بھی ہو سکتا ہے انسان کے لیے شر بھی ہو سکتا ہے یعنی انسان کو نقصان دے بھی ہو سکتے ہیں اچھائی کے باعث بھی ہو سکتے ہیں تو یہ تو قہری ہو گئے جو میرے اختیار میں تو ہے نہیں جو ہوگا سو ہوگا لیکن ایون جو کام میرے اختیار میں جیسا اب میں بات کر رہا ہوں تو ان کاموں میں بھی کبھی خیر ہوتا ہے کبھی شر ہوتا ہے مثال کے طور پر اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں یا ایون آپ جو لوگوں سے آپس میں باتیں کرتے ہیں کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں نے ایک ایسی بات کی ہے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ جس میں مجھے بہت فائدہ ہوگا حالانکہ اس کے برعکس ہوتا ہے اس میں ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے کبھی کبھی ہم کچھ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں میرا نقصان ہوگا لیکن اس کے برعکس کیا ہوتا ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دیتا ہوا چلوں کہ ہم بعض باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے فائدے میں لیکن ایک جملہ انسان جو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے وہ سال ہا سال انسان کو خسار و نقصان میں ڈال دیتا ہے ایک شخص تھا مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں اس سال حج پہ جانا چاہتا ہوں تو اس نے کہا بھائی حج پہ جا کر اپنے پیسے کیوں ضائع کر رہے ہو تم غریب آدمی ہو حج پہ جانا امیروں کا کام ہے تو اپنے گھر کے لئے یہ خریدو اپنے بچوں کے لئے وہ خریدو مثلا گاڑی خریدو فلاں کام کر دو تو اس کے ایک جملے نے ایک انسان کے حج کو ضائع کر دیا ایک عبادت کو ضائع کر دیا یہ امام کے زمانے میں ایک شخص رہتا تھا اس نے اسی طرح ایک انسان کو حج پہ جانے سے منصرف کر دیا وہ اس کو خبر بتانے آیا کہ بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں اس نے الٹا اس کی نیت کو کیا کر دیا خراب کر دیا اب یہی شخص اب امام کی خدمت میں آتا ہے امام فرماتا ہے اسحاق بن عمار وہ ایک جملہ جو تم نے بولا اس نے کہا مولا کون سا جملہ کہ فلاں مومن حج پہ جانا جاتا تھا تمہارے ایک جملے نے اس پہ حج پہ جانے سے روک لیا وہ منصرف ہوگی اس نے کہا واقعی پیسہ کیوں ضائع کرو تم نے اتنی زیارت خانہ خدا سے اسے محروم کر دیا تم نے عبادت سے محروم کر دیا ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے ایک آدمی نے واجب حج کیا ہوا ہے مثال کے طور پر ہر سال حج پہ جا رہا ہے اور آپ اس کو کسی اور اس سے بہتر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں مثال دے رہا ہوں کہ بھائی فلاں جگہ پر یتیم ہے فلاں جگہ پر غریب ہے فلاں بیوہ ہے تمہارا بھائی بچارہ بھوک سے مر رہا ہے بہن کے حالات ہی ہیں تو اس سال کمس کم یہ پیسے اس کو دے دو یا کسی غریب کو حج کروا دو ایک نیکی کی طرف لیکن اس کا حج واجب تھا یہ حج پہ جا رہا تھا اور اس نے اسی حج سے روک دیا بغیر کسی شیخ ہے یعنی دنیا کی طرف اس کو راغب کیا کہ پیسے ضائع کیوں کر رہے ہو تو امام نے فرمایا تمہارے ایک جملے اس کی عبادت کو ضائع کیا اب اللہ تمہیں اس ایک جملے کی سزا دے گا اور ایک سال تک تم کسی دردناک مرض میں اور بیماری میں مطلع رہو گے یہ بھی سمجھے ایک نحمت ہے کہ خدا اس کو دنیا میں سزا دے رہا ہے آخرت کے عذاب سے بچا رہا ہے کیونکہ امام کی میں فلم اس کا آنا جانا تھا کہ ایک جملے کی وجہ سے تم ایک سال خطرناک ترین بیماری میں مطلع رہو گے تو آپ نے دیکھا بعض اوقات یہ ہمارے اختیاری جملے جو ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں انہی جملوں میں ہمارے لئے بعض اوقات شر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کو طول کے بولنا چاہیے جملے میں نکال رہا ہوں وہ اسطلح امام فرماتا ہے خدا اصلاح کر یہ جملے مجھ سے یہ جو عامال مجھ سے سادر ہو رہے ہیں پروردگارہ ان عامال کی اصلاح کرنا